بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر راجہ نصیر فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ نیوز نیٹورک کا پروگرام صحت سب کے لیے تو ناظرین آج جو ہمارا مین ٹوپک ہے وہ ہے جو چیرے کے اوپر داگ پڑھ جاتے ہیں نا کالے رنگ کے سادہ لفظوں میں ہم اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کالے رنگ کے داگ بھی پڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ کالے تل بھی بن جاتے ہیں اس کے علاوہ گڑے بھی بن جاتے ہیں رنگ بھی کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے چیرے کا ہماری ماں و بیٹیوں کا زیادہ مسئلہ یہ بہت زیادہ کامن اور عام ہے تو آج اس کے بارے میں ساری ڈسکشن ہوگی ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر آپ نئے ہیں تو ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب کے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے تمام میڈیکل سے ڈیلیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ناظرین اب چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی جانب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فریکلز کی فریکلز بیسیکل ہی ہوتا ہے جھریئیں فریکلز جھریئیں جو چہرے کے اوپر پڑ جاتی ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں جو سب سے مین وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الٹرا وائلٹ ریس جو ہوتی ہے سورج کی روشنی جب ہماری باڈی کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ہماری باڈی کے اندر میلانین سیل جو اینہ وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں میلینو سائٹ سیل جو اینہ وہ پروڈیوسنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ جتنے زیادہ تیزی کے ساتھ پروڈیوسنگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہمارے چہرے کے اوپر فریکلز بننا شروع ہو جاتی ہیں کالی چھائیے نشان اس میں ڈیفرنس تھوڑا تھوڑا ہے ان چہرے کی بیماریوں میں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لینڈی گو اس کے علاوہ ملاسمہ اس کے علاوہ مورز اس کے علاوہ بلیک ہیڈز وغیرہ یہ وہ بیماری ہیں چہرے کی جن کے در ڈیفرنٹ شیٹ کرنا پہلے ضروری ہے اگر ہم ڈیفرنٹ شیٹ کریں گے تو ہی ہم ٹیٹمنٹ بھی کر سکیں گے اگر ہم ڈیفرنٹ شیٹ نہیں کریں گے تو ٹیٹمنٹ بھی نہیں میں نے جتنی بیماریوں کا نام لیا ہے اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے چہرے کی جو ہے تصویر بنا کر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر میں نیچے دے رہا ہوں اس کے مطابق آپ کو بیسکنٹ میں رپلائی بھی آجائے گا اور میڈیسن کے بارے میں ڈیٹیل بھی مل جائے گا تو چلتے ہیں ناظرین آگے مزید بڑھتے ہیں ٹوپک کی جانب کے فریکلز جو ہوتا ہے وہ جورییں کالے نشان جو پڑ جانا ہے چھائیں پڑ جانی ہیں عام طور کے اوپر لوگ چھائیوں ان کو کہتے ہیں لیکن چھائیوں کی قسمیں ہوتی ہیں جیسے میں نے نام لیا ہے اور یہ زیادہ در ان لوگوں میں ہوتی ہے اس کی بیسک ریزن کی طرف اگر ہم دیکھیں تو دو بیسک ریزن ہوتی ہیں ایک تو میں نے بتا دی کہ سورج میں زیادہ نکلنے سے الٹرابائلٹ روشنی سے ہمارے جو ملینو سائٹ سیل ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسری وجہ جو ہے ہارمونل ڈسٹربنس ہے اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو جیسے میں نے لینٹی کو کا نام لیا ہے تو وہ وراستی ہوتے ہیں کیل محاصے جیسے تیل کالے بن جاتے ہیں اور پکے کالے چھوٹے چھوٹے داگ بن جاتے ہیں وہ نہیں جاتے اور مورز وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈبے بن جاتے ہیں تو اب ہم دوسری جو فریکلز کی بات ہو رہی ہے وہ فریکلز کی یہ ایریہ ہے ناک اور چہرے اور چکس کے اوپر اس کی زیادہ تر وجہات میں نے بتا دیا کہ سورج کی روشنی میں بار بار جانے سے اس کے نتیجے میں جو ہمارے جسم کے میلنرنر سائٹ سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں زیادہ مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی جلد بدلے میں ہماری جلد کالی ہونے شروع ہو جاتی ہے اور وہ یہ ڈارک سرکر بن جاتے ہیں اور یہ ہمیں چھائیوں کی صدد میں نظر آتے ہیں اور ہمارا چہرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری وجہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہارمونل ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے ہارمونل ڈسٹربنس اس وجہ سے ہو جاتی ہے آج کل ہمارا رین سین کھان پین اور بہت ساری چیزیں ہماری ہارمونز کے اوپر ایفیکٹڈ ہوتی ہیں جس کے وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ملانوسائٹ سیلز جو ہیں وہ زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں ہماری جلد کالا ہونے شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ بہت زیادہ سفید کلر ہوتا ہے جن لوگوں کا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سورج کی روشن میں کام نہیں کرتے وہ بلکہ گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں زیادہ در وہ انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں باہر نکلتے ہوئے وہ گلاسز کا استعمال کرتے ہیں کیپ کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہاتھ کے اوپر گلپز بغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اس لئے ان کا کلر بھائیٹ ہی رہتا ہے ہم جو گاؤنڈ ہاتھ بغیرہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ در ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے بلکہ ہم فوراں دوب بغیرہ میں نکل جاتے ہیں تیز دوب میں جب بھی جائیں گے تو آہستہ آہستہ ہماری جو ملینوسائٹ سیلز ہیں اگر ان کی تعداد بہت زیادہ قصد میں بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے چہرے کے اوپر کالے داگ پڑھنا شروع جاتے ہیں ملاسمہ اس کی دوسری قسم ہے فریکلز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ جو کالے داگ بنتے ہیں اس وجہ سے بنتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ملینوسائٹ سیلز بہت زیادہ مقدار میں بننا شروع جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر داگ جو ہے ہماری جسم کے کسی بھی اسے پر بن سکتے ہیں جیسے کہ فیس کے اوپر یا ہائنڈز وغیرہ کے اوپر یا بوڈی کا وہ اسا جو سورج کی روشنی سے ٹکرائے براہ راست اس کے لئے زیادہ تر جلد کے ڈاکٹر جو ہیں وہ سن بلک کا استعمال کرواتے ہیں کہ سن جب بھی آپ باہر دوپ میں نکلیں جیسے کہ آگے گرمی کی شدت آ رہی ہے تو سن بلک کا استعمال لازمی کرنا جائے وہ آپ کو براہ راست جو الٹرا ویلٹ ریز ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو ملینوسائٹ سیلز ہیں وہ کم پیدا ہوتے ہیں پھر آپ کی جلد اتنی کالی نہیں ہوتی اس کے بعد لینٹیگو کی بات کریں تو داگ جو بن جاتے ہیں چہرے کے اوپر یہ وراستی ہوتے ہیں یہ وراستی جو داگ ہیں ان میں کالے تیل سب سے پہلے براون تیل دوسرے نمبر پر آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی داگ ہوتے ہیں جو کہ وراستی ہوتے ہیں جو کہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے ہیں اور آگے اگر ہم بات کریں مولز کی تو جسے کو اگر کسی کو وہ کہتے ہیں خسرا وغیرہ نکل آئے تو خسرا چکن پاکس وغیرہ اس کی وجہ سے جب اس کے داگ جو چھوڑ کر چلے جائے چہرے کے اوپر تو وہ اس کی شکل میں جو ہے نا وہ مولز بن جاتے ہیں اس کے علاوہ جو گڑے بن جاتے ہیں جب کسی کے چہرے کے اوپر دانیں اکلیں بیٹی بیٹے بچی بچے کے چہرے کے اوپر تو جب ان کو جو ہے مسل دیا جائے تو اس کے نتیجے میں بھی گڑے پڑ جاتے ہیں نشان پڑ جاتے ہیں مولز بن جاتے ہیں ڈارک کلر کے اور ان کے اندر بھی پھر پیگمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چوتھی قسم بھی ہوتی ہے پیگمنٹیشن ہونا جلد کی کہ پوری باڈی کا کلر جو ہے وہ وائٹ کے بعد بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈارک کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر بہت زیادہ دیر دوب میں کام کیا جائے تو اس کے نتیجے کے طور پر ہماری جو ہے نا جلد میں ملینوسائٹ سیلز جو ہے بڑی زیادہ مقدار میں جو ملانین سیل ہیں یہ کلر جو ہے ہماری باڈی کا سیلیکٹ کرتے ہیں اگر بہت زیادہ مقدار میں ہوگے تو ہمارا کلر بلیک ہوگا اگر یہ کم مقدار میں ہوگے تو ہمارا کلر بائٹ ہوگا ناظرین میں اب آپ کو بتاتا جلوں کہ کچھ بیرونی استعمال والی کریمیں ہوتی ہیں جو آپ کو وقتی فیدہ دے سکتی ہیں لیکن کچھ اندرونے استعمال والی دوائیوں میں اور کچھ پریز میں احتیاط کر کے آپ ان سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ناظرین بات کریں گے کہ اگر ہم نے ان ساری چیزوں کے اندر ڈیفرنس دیکھنا ہے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے کسی سمجھدہ ڈاکٹر کے پاس جلد کے سپیشلس کے پاس جا کے ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہے ایک دوسری مین وجہ جو ہوتی ہے وہ پریگننسی سے پہلے یا ڈیلیوری کے فوراں بعد بھی یا پیریڈز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی ماں بہنوں بیٹیوں فی میلز میں یہ زیادہ دار چھائیے نظر آتی ہیں بلیک کلرز کی فریکرز جو ہیں اس کے لئے وہ مختلف کریمیں جب آپ یوز کرتے تو وہ پھر داغ اور نشان پکی ہو جاتے ہیں تو جلد کے ڈاکٹر کے پاس جائیں یا اپنے کسی سمجھے ڈاکٹر کو پکچر بیچ کے آپ جو ہے تشخیص کرویں ڈائیگموز ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے جس میں پتہ جل دے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے اگر براستی ہیں تو ابھی اس کا حال موجود ہے اب ناظرین ہم جو دوائیاں بتانے میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ جل گیا اس کا ٹریٹمنٹ ایک برونی استعمال والی جو دوائی ہیں وہ صرف اگر آپ کو فریکلز ہیں تو ان کے لئے بہت اچھا کام کرتی ہیں تو وہ برونی استعمال والی ایک کریم بتا رہا ہوں وہ صرف آپ نے رات کو لگانی ہے دن کے ٹائم اور تیز روشنی میں دوب میں نہیں لگانی صرف رات کے ٹائم اس سے ہوگا یہ کہ اوپر بڑی آپ کے جلد جو ہے وہ اتر جائے گی نیچے سے جو ہے وائٹ کلر کے دوبارہ جلد آ جائے گی لیکن اس میں آپ کو جلن ہونے کے چانس ہوں گے اپنے گبرانہ نہیں اگر زیادہ جلن ہو تو فوراں مو دولیں پندہ بیس میں آدھے گرنے کے بعد اگر برداشت ہو رہی ہے تو پھر صبح آپ تازے پانے کے ساتھ مو دولیں کریم کا نام میں اوپر شو کرنا ہوں نے لکھ رہا ہوں یا کسی بھی میڈیکل سٹور سے لے کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین میں آپ کو چند ہومیوپیتھک دوائییں بتاؤں گا جن کے بہت اچھے شاندار ریزلٹ ہیں اور اگر آپ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ان ساری بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے اور آپ کا چہرہ بھی گلوونگ فیس ہو جائے گا ان میں سب سے پہلے ایک دوائی ہوتی ہے جو کہ ہر طرح کے پیشنٹ کو لینی چاہیے جو کہ چہرے کے افیکٹیل پیشنٹ ہے یعنی کہ دانوں کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں بیسے نشان پڑ گئے ہیں چہرہ خراب ہو گیا ہے جلد رٹک گئی ہے ویل گلوونگ فیس کے لیے دوائی کا نام ہے بیربرس ایکو فیلیم یہ مدر ٹنکچر لینی ہے دوائی اور دس دس کترے پانی میں ڈال کے سپ سپ کر کے پینا ہے دن میں تین بار اور آپ نے کم از کم تین مینے تک پینا ہے میں گرنٹی دیتا ہوں ہنڈر پرسن آپ کو ایرزلٹ ملے گا انشاءاللہ اس کے بعد پریگننسی کے دوران یا پریگننسی کے بعد اگر آپ کی چہرے کے اوپر چھائیں پڑتی ہیں فریکلز بن جاتے ہیں تو کریم تو میں نے آپ کو بتا دی ہے تو آپ جو دوائی یوز کریں گے وہ دوائی ہے کالی کارپ تھٹی میں کالی کارپ تھٹی میں یہ دوائی ہے یہ آپ دو دو کترے صبح دپیر شام پانی میں ڈال کے مہینہ ڈیڈ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فریکلز جو ہے وہ کور ہو جائیں گے اس کے بعد اگر پیریڈز کی پیریڈز کی کمی پیریڈز کی زیادی پیریڈز کی وجہ سے اگر آپ کی چہرے کے اوپر چھائیں بنتی ہیں اور پیریڈز کی کمی پیشی کچھ بھی ہو سکتے ہیں پرابلمز تو آپ نے جو دوائی لیں گے اس کا نام ہے کالو فائلیاں کالو فائلیاں تھٹی میں آپ نے لینی ہے یہ دوائی آپ تین دن کترے صبح دپیٹ شام ڈیکٹ زبان پر بھی ڈال سکتے ہیں پانی میں حل کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں یہ جن کو پیریڈز کی وجہ سے ڈیسٹر میں سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ ہمیں وٹس اپ پر میسج کریں آپ ہمارے سے ریپلائی لیں اور اس کے مطابق آپ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر جسم کے کسی بھی صرف کالے داغ ہیں اور وہ نہیں جا رہے اور پرانے بدہشی نہیں پرانے ہو چکے ہیں تو دوائی کا نام ہے بیڈیاکا دوائی کا نام عدد 30 وہ آپ صبح دپیٹ شام کم از کم 6 مینے تک وہ آپ نے دوائی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عزیز جسم کے کسی بھی حصے کی ادرونی یا بیرونی کالے داغ ہیں تو اس دوائی سے چلے جائیں گے دوائی کا نام میں نے اوپر لکھ دیا ہے یہ بھی آپ نے تین دن کترے یا زبان پر ڈالینے یا پانی میں ڈیلوٹ کر کے آپ نے لے لینے اس کے بعد اگر مردوں کو آج کار مردوں کو بھی فریکلز بہت زیادہ عام ہوتے جا رہ ہے تو لائکو پوڈیوم لائکو پوڈیوم تھرٹی پوٹنسی میں صبح دپیر شام اگر آپ لیتے ہیں اور یا ایسی خواتین جن کو گرم چیزوں سے محبت ہے گرم چیزیں جیسے کہ چائے کافی کعوہ انڈا وغیرہ زیادہ استعمال کرتی ہیں اور ان کی چرے پر داغ بن جاتے ہیں ان کے بعد کلر کی پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ لائکو پوڈیوم تھرٹی لیں ان کو بھی فیطہ ہوگا اور میلز کو بھی فیطہ ہوگا تو ناظرین اگر ہارمونز کی ڈسر ریکوائرڈ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا جلوں گا وہ ان پر تھوڑے سی ڈسکس کرتے دو دوائی میں اس سے پہلے آپ کو اور بتا دوں اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا سادہ چھانیاں پڑ گئی اور پریگرنسی میں پڑی ہیں یا ویسے نوجوان لڑکیوں کو چہرے کے اوپر چھانیاں پڑ چکی ہیں تو آپ ایک دوائی کا نام ہے سی پیا وہ ہر بندہ لے سکتا ہے ہر فیمیل ہر لڑکی لے سکتی ہے اس میں آپ ٹین ایم کی ایک پوٹنسی آپ نے ایک ڈ ٹین ایم اس کا نام ہے سب پورے مہینے میں ایک بار یہ ہمیپیتھے کے ریزلٹ اور نتائج ہیں پورے مہینے میں اس کے بعد ناظرین آگے میں ایک دوائی بتانے لگا ہوں وہ آپ پی بھی سکتے ہیں جو میں نے سب سے پہلے جس کا نام لے اب آپ نے اس کو لگانا ہے بربرس ایکو فیلیم دوائی کا نام ہے یہ مدر ٹینکچر لینا ہے اگر آپ کا چہرہ آئیلی ہے تو آپ نے اس کو پانی میں ڈیلوٹ کر کے برابر کا تو چہرے کے اوپر کوٹن کے ساتھ لگانا ہے آپ کا چہرہ آہ آئی ہے تو آپ نے کسی گلیسرین وغیرہ میں یا موسٹرز چیز میں مکس کر کے اس کو یعنی کہ گلیسرین ہو سکتی ہے اور کہ غلاب ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی ایسی آئیلی چیز یعنی کہ جیسے ویزلین وغیرہ اس میں برابر کا ڈیلوٹ کر کے تو آپ اس کو چہرے کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ پہ چہرہ ساف ہو جائے یہ تو ناظرین دوائییں تھی اس کے علاوہ آپ کے چہرے کے اوپر کالے تیل ہیں اور بہت پرانے اور پدیشی ہیں یا کالے پکے یا براؤن تیل ہیں تو آپ ایک دوائی کا نام ہے تھیجا وہ آپ نے صبح نہار موہا روز لینی ہے تھیجا دو سو میں یہ دو بوند روزانہ آپ نے تین مہینے تک نہیں چھوڑنی یہ انشاءاللہ آپ کے جیب بلیک کلر کے تیل ہیں بلیک ہیڈز ہیں یا براؤن تیل ہیں اس سے انشاءاللہ آپ العزیز یہ ختم ہو جائیں گے اور گارنٹی سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آرہا بزاہر تو آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں تو ہارمونز میں سب سے ڈسٹربنس ہونے والا ہارمونز جو ہے وہ ٹی ایس ایچ ہے ٹی ایس ایچ ہے تھائریڈ سٹیمولیشن ہارمونز اگر آپ اس کا لیبل چیک کروائے تو آپ کو پتہ جائے گا آپ کے ہارمونز کی ڈسٹربنس ہے اس کے علاوہ فی میلز میں جو ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں وہ اسٹروجن وغیرہ ہوتے ہیں آپ اس کا بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کا لیبل چیک کروا سکتے ہیں میلز میں ٹیسٹروجن ہارمونز اگر چھائیے نظر آئیں یا ساتھ میل امپوٹنس وغیرہ تو پھر آپ یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اب ناظرین آخری بات کر کے میں بات کلوز کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے جب آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو ساتھ آپ نے اپنی غذا کا بھی خیار رکھنا ہے اس میں پانی کا استعمال بڑھا دیں اس کے علاوہ چیرے کو ساف کرنے والی میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے اس کا ل نیچے اسی ہیش ٹیگ میں تو آپ وہاں پر جا کے میری ڈیٹیل جو ہے وہاں پر دوسری میں کہ کون سی غذا کس ٹیم لینی چاہیے وہ کیونکہ غزائیں بھی ساری ہمارے اپر افیکٹ کرتے ہیں ایسی غزائیں کھانے سے بھی میلینین سیل جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں جب ہم وہ غزائیں لیں گے جو کہ میلینین سیل کو بڑھانے والی ہیں تو اس کی وجہ سے کالا رنگ تو ہوگا اگر وہ غزائیں لیں گے جو ان کو کم کرنے والی ہیں تو پھر ہمارا کلر وائٹ ملنشک ہو ہو جائے گا امید ہے ناظرین کو ہمارے یہ ویڈیو آج کی مکمل پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے بھائی ڈاکٹر راجان سیر فضل کو اجازت دیں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ اور آپ کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہمارے اس نمبر پہ ہل پلائن پہ کال کر کے آپ چوب اس گھنٹے ہر طرح کی بات پوچھ سکتے ہیں میسج کر کے بہت شکریہ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ